فجر کی سنتوں کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہلکی قرات کرتے تھے یہاں تک اطرت عائشہ فرماتی ہے مجھے شبہ گزرتا کہ شاید آپ نے صورت فاتح بھی نہیں پڑھی یعنی مختصر ترین اس سے پہلے تحجد کی نماز طویل ترین ہوتی تھی پھر آپ فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں قلی آئیوالکافرون اور دوسرے میں قل ہو اللہ پڑھتے تھی اور قرات بھی تیز ہوتی تھی حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں صورت قوف والقرآن المجید اور اس کی معنی کوئی اور صورت پڑھتے تھے یعنی زیادہ یہ پڑھتے تھے یا اتنے ہی سائز کی کچھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ فتح ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھائی صحابہ کہتے ہیں پس صورت مؤمنون یعنی قد افلح المؤمنون شروع کی یہاں تک کہ موسیٰ اور حارون علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آگئی اور آپ رکوع میں چلے گئے حضرت عمر بن حریس روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر میں واللیلی اذا عسعس یعنی صورت تکویر پڑھتے ہو سنا اذا شمس قبرت حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے چل رہا تھا آپ سفر میں نمازیں صبح کے لئے اترے تو آپ نے صبح کی نماز میں قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس پڑی اس سے کیا پتا چلتا ہے سفر میں جہاں قصر ہے وہاں نماز بھی مختصر تاکہ سفر ختم ہو جائے نہ کہ راستے میں اتنی لمبی بریک لے تو اس سے دین کی وسط اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اس کا ڈھلنا پتا چلتا ہے حضرت ماز بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں دونوں راکتوں میں ادازلزلت کی تلاوت فرمائی اس سے ایک اور نمونہ پتا چلتا ہے کیا کہ ضروری نہیں کہ دو راکتوں میں الگ الگ ہی پڑھی جائے صورت اگر کبھی دو راکتوں میں ایک ہی صورت پڑھی دی گئی تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے اس کی بھی سنت ملتی تو گویا ہمارے دین میں ریڈیڈیٹی نہیں ہے بلیک اینڈ وائٹ حکم نہیں ہے حالات اور ضروریات کے مطابق مختلف سنتیں سکھائی گئی ہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں مختصر پڑھتے قلیائی والکافرون اور قلحولہ پڑھتے فرض لمبے پڑھتے روٹین میں لیکن حسب ضرورت آپ نے اختصار بھی فرمایا اور دونوں راکتوں میں ایک صورت بھی پڑھی یہ ہے خلاصہ ساری گفتگو کا زہر اور اثر کی نماز حضرت ابو قطعہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور اثر کی پہلی دو رکتوں میں صورت فاتحہ اور کوئی ایک صورت پڑھتے پچھلی دو رکتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے اور کبھی کبار ہمیں ایک آدھ آیت بلند آواز سے پڑھ کر سنا دیتے حضرت جعبر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر میں واللیل اذا یقشا پڑھتے واللیل اذا یقشا ایک اور روایت میں ہے سب بھی اسم ربک العالی یعنی زہر میں واللیل اذا یقشا اور سب بھی اسم ربک العالی حضرت جعبر بن سمرہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زہر اور اثر میں والسماع ذات البروج اور والسماع والطارق پڑھنا احادیث میں آیا ہے اب یہ دیکھنے ہیں ان صورتوں کے تقریباً سائز ملتے جلتے ہیں والسماع والطارق سب بھی اسم ربک العالی اور اسی طرح والسماع والطارق اور والسماع ذات البروج یہ زہر کے لئے اور اثر کے بارے میں آتا ہے کہ اثر کی نماز کی لیند زہر کی نماز سے تقریباً نصف ہوتی تھی یعنی اثر میں پڑھی جانے والی صورتیں پھر زہر سے نصفتاً مختصر ہوتی تھی مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ زہر کی آخری دو رکعتوں میں پندرہ آیات کے برابر بھی آپ نے قرات کی ہے یعنی یہ کوئی ایک ہارڈ انفاس رون نہیں تھا کہ صرف صورت فاتحی پڑھنی ہے آپ نے کبھی کبھار آخری دو رکعتوں میں بھی قرات کی ہے ٹھیک ہے یعنی دونوں طریقے ملتے ہیں ایک طریقہ یہ بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر اور اثر کی پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ صورت پڑھتے تھے صورت کون کون سی سب بسم ربک العالی والسماع والطارق والسماع ذات البروج جیسی صورتیں ٹھیک ہے اور آخری دو رکعتیں کیا تھی صورت فاتحہ پھر اس کے بعد اثر کی نماز میں بھی اسی طرح لیکن اثر کی جو صورتیں تھی وہ زہر کی نسمت در اور چھوٹی ہوتی تھی کبھی کبھی آپ نے زہر کی باقی دو رکعتیں جن میں عموماً صورت فاتحی پڑھی جاتی تھی اس میں بھی صورت پڑھی ہے یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زہر کی باقی دو رکعتوں میں اگر کبھی آپ نے صورت پڑھ لی تو کیا ہوگا غلط نہیں ہوگا نماز مغرب نماز مغرب میں حضرت جبیر بن مطم روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں صورت تور پڑھتے ہوئے سنا صورت تور پڑھتے ہوئے سنا اسی طرح ایک اور صحابیہ نے خاتون ہے ام الفضل کی بیٹی حارسہ وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کو مغرب میں صورت والمرسلات عرفہ پڑھتے سنا تور اور مرسلات ملتی جلتی ہیں سائز میں لیکن آپ نے ہمیشہ مغرب کی نماز مختصر نہیں پڑی طویل بھی پڑی ہے حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز صورت آراف کے ساتھ پڑی اور اس صورت کو دو رکعتوں میں پڑھ ڈالا یعنی پورا کر دیا دونوں رکعتوں میں لیکن یہ روز کا معمول نہیں تھا کہ مغرب میں آپ صورت آراف جتنی صورت پڑھے ایسا کیوں کیا یعنی ضروری نہیں کہ مغرب ہمیشہ مختصر ہی ہوگی مغرب طویل بھی پڑی جا سکتی ہے اس سے مغرب کا وقت بھی پتا چلتا ہے کہ مغرب کا وقت عشاء سے پہلے تک رہتا ہے اگرچہ افضل وقت ابتدا کا ہے لیکن اگر کوئی شخص شروع میں پڑھتا ہے اور پھر وہ طویل ہو جاتی اور اندھیرہ ہو جاتا ہے جیسے پجر کی نماز میں اندھیرے سے روشنی ہو جاتی اسی طرح اگر مغرب میں روشنی سے اندھیرہ ہو جاتا ہے ذرا لمبی کے رات کسی وقت ہو جاتی ہے تو اس میں بھی حرج نہیں اس کی رخصت ہے پھر ہے نماز عشاء حضرت براہ بن عاظر بھوایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء میں وَالتینِ وَالزَّيْتُون پڑھتے ہو سنا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش آواز کسی کو نہیں سنا وَالتینِ وَالزَّيْتُون جو ہے یہ کتنی لمبی صورت ہے عشاء میں وَالتینِ وَالزَّيْتُون پڑھا کیوں اس میں تھی سارے دن کے لوگ کام کر کے تھکے ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی پہ کوئی روٹین کی زندگی نہیں تھی ایک وضوے کے بعد دوسرا غزوہ ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل اس میں پھر غیر معمولی غالات اکثر پیش آجا کرتے تھے بلکہ اس کے براہ حضرت ماز میں جب لمبی صورت میں پڑھائی تھی تو آپ سخت ناراض ہوئے تھے حالانکہ حضرت ماز وہی حضرت ماز ہیں جن کا ہاتھ پکڑ کے غزو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَاللَّهِ يَا مَعَذْ اِنِّي اُحِبُّكَ فِاللَّهِ قسم کھا کے فرمایا تھا کہ اماز میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں اور دوسرے وقت میں اتنا سخت ڈانٹا تھا کہ شاید ہی اتنا زیادہ کسی کے ساتھ آپ ناراض ہوئے ہیں لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو تو تو یہ بھی آپ کی حکمت ہے کہ ایک وقت میں محبت کا اظہار اور بعض غلطیاں پر سختی سے گرفت کیوں؟ اس لیے کہ اس میں لوگوں کی تکلیف تھی حضرت ماز بن جبل نے عشاء میں صورت بقرہ پڑے مقتدیوں میں سے ایک کیتی باڑی تھا کام کرنے والے نے سلام پھیر دیا پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ اُٹوں والے ہیں دن بھر میں شکت کرتے ہیں ماز نے عشاء میں صورت بقرہ شروع کر دی مجھے دن کے تھکے ہوئے کوئے لمبی کرات سے ملال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماز سے کہا تم لوگوں کو نفرت دلاتے ہو اور کتنا کھڑا کرتے ہو آپ نے تین مرتبہ یہ بات دہرائی پھر فرمایا جب تم جماعت کراؤ تو وَشَّمْ سِوَدُحَاہَ اور وَلَّيْلِ اِذَا يَقْشَا اور صبح حصم ربک العالیٰ کی تلاوت کرو اس لیے کہ تیرے پیچھے بوڑے کمزور اور ضرورت مندی نماز ادا کرتے ہیں اب گھرماز جمع کے بارے ہو حضرت نومان بن بشیر نوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں اور جمع کی نماز میں صبح حصم ربک العالیٰ اور حل عطا کا حدیث و غاشیہ پڑھتے تھے نومان بن بشیر کہتے ہیں جب عید اور جمع ایک دن میں جمع ہوتے تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں دونوں نماز میں پڑھتے یعنی صبح عید پڑی دفعہ کو جمع پڑا صبح پہ کوئی صورتیں پڑے دفعہ بھی وہی پڑی یعنی اس میں آپ کی روٹین کافی ایک جیسی رہی ہے حضرت عبید اللہ بن رافے سے روایت ہے کہ مروان نے حضرت ابو حریرہ کو مدینہ کا گورنان مقرر کیا اور خود مکہ چلے گئے حضرت ابو حریرہ نے جمع کی نماز پڑھائی اور اس میں صورت جمع اور منافقون پڑھی اور کہا کہ ان صورتوں کو جمع میں پڑھتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یعنی ہمیشہ ہی یہ دو صورتیں نہیں پڑھی آپ نے صورت منافقون اور صورت الجمع بھی پڑھی اسی طرح ایک تیسری روایت میں قابل قرآن المجید اور اقتربت الساہ کے پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے کون کونسی سب اسم ربک اللہ اور حلطہ کا حدیث الغاشیہ کا زیادہ کسر سے ذکر ملتا ہے اس کے علاوہ صورت المنافقون اور صورت الجمع اور تیسرے درجہ پر صورت قاب اور اقتربت الساہ جمع کے دن نماز فجر میں آپ پہلی رکعت میں صورت السجدہ پڑھتے اور دوسری میں الدہر پڑھتے یعنی پہلی میں تنزید الكتاب اور دوسری میں تلاوت میں قرآن پاک پورا کہاں پڑھا گیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر قرآن پاک کہاں پڑھا کرتے تھے تحجد کی نماز میں وہ آپ کی تنہائی کی نماز ہوتی تھے تو اس میں آپ طبیل قرآہ کرتے تھے وضلت طبیلہ بن مسود کی روایے سے پتہ چلتے تھے آپ نے صورت البقرہ پڑھی صورت علی امران پڑھی صورت انگیسا شروع کر دی وہ تھی طبیل ترین نمازیں جو آپ کی اپنی نمازیں ہوتی تھیں اور جب آپ جماعت قرآہ کرتے تھے تو مختصر صورتیں اتنی کے لوگ برداشت کر لیں